اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آئیے آج آپ کے لئے بہتی اچھا ایک ٹاپک لائے ہیں جیسا کہ ہم ہر بار سوچتے رہتے ہیں کہ ہم گولڈ میں انویسمنٹ کرے یا پھر ریل اسٹیٹ میں انویسمنٹ کرے تو ہماری لئے سب سے زیادہ پروفٹیبل اور سب سے زیادہ فائدہ من فیوچر کے اندر کونتا انویسمنٹ صحیح رہے گا اس ویڈیو میں پوری گفتگو کروں گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے اور اس ویڈیو کو شروعہ سے لے کر انٹرک ضرور دیکھیں جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ دن بہ دن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں انویسمنٹ کروں اور اس سے جارہ سے زیادہ فائدہ حاصل کروں جیسا کہ اگزامپل کے طور پر لاکھ روپے کا اگر کوئی سونا لیتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ آنے والی دنوں میرا دو سے تین لاکھ روپے کا سونا ہو جائے کوئی پلوٹ لیتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں آج پانچ لاکھ کا پلوٹ لے رہا ہوں آنے والی دنوں میں پچیس لاکھ کا ہو جائے تو یہ دونوں میں سے سب سے بیسٹ ہمارے لیے کیا رہیں گا کونتا انویسمنٹ سہ رہیں گا اور فیوچر پلاننگ کس طریقے سے کرنا ہے تو جیسا کہ اگزامپل کی طور پر سمجھتے ہیں کہ دو ہزار تین کے اندر آج سے بیس سال پہلے گولڈ کے جو ریٹ تھے وہ پچ پانسو یا چھپانسو روپے دس گرام تھے یعنی ایک طولے کا جو ریٹ تھا وہ پانچ ہزار چھسو روپے تھا ایک چھ ہزار روپے رون فگر پکڑتے ہیں تو آج بیس سال کے بعد میں اس کا جو ریٹ ہے آج کی پوزیشن میں آج جو ہے نا ٹوڈے کا جو ریٹ ہے وہ ایک سٹھ ہزار روپے یعنی ساٹ ہزار رون فگر پکڑتے ہیں تو یہ بیس سالوں کے اندر گولڈ کے اندر کتنی بڑوتری ہوئی ہے کم سے کم دس گنا ہوئی ہے تو چھ ہزار کا تھا آج جو ہے ساٹھ ہزار کا ہے تو اس کے اندر کوئی زیادہ پروفٹ نہیں ہے سال کے حساب سے لیکن ایک گولڈ کا ایسی چیز ہے کہ آپ جب چاہو تب بیس سکتے ہیں امرجنسی پلائننگ کر سکتے ہیں کبھی دوا کھانی کا کام آگیا کیونکہ امرجنسی کام آگیا اگر آپ کے پاس میں گولڈ ہے تو ہاتھوں ہاتھ اس کے پیسے بن جاتے ہیں ایکزامپل کے طور پر پہ پچاس ہزار کا آپ کا گولڈ ہے تو پچاس ہزار ہے کیاش مل جائیں گا آپ جلی سے بیچ کے اس کا پیسہ اکھٹا کر سکتے ہیں اگر آپ پیور گولڈ خریدتے ہیں کیونکہ کیسا ہے نیکلیس اور یہ جو ہوتے ہیں لیڈیز کے ایٹم تو اس کے اندر کیسا ہوتا ہے کہ گولڈ کے اندر بہت ساری ڈیزائنیں آتی ہیں جس کے اندر باریک موتی آتے ہیں بہت ساری کلر کلر ڈائیمنڈ آتے ہیں تو اس کے بھی لینے کے ٹائم پر پورا پیسہ لیتے ہیں وہ لوگ لیکن بیچنے کے ٹائم پر جو ہے وہ پورا پیسہ کٹ کے دیتے ہیں آپ ایکزامپل کے طور پہ پچاس ہزار کا آپ سون خرید رہے ہیں نیکلیس خرید رہے ہیں تو اس میں چار سے پانچ ہزار روپے آپ کا نقصان ہو سکتا ہے اگر آپ کے فیوچر پلائننگ کی حساب سے پیور گولڈ لیتے ہیں جیسا کہ ایکزامپل سونے کا بسکیٹ چھوٹا ہے بسکیٹ دس گرام کا بسکیٹ چھوٹا سا تکڑا تو یہ کیسا ہو جائیں گے پیور گولڈ رہتا ہے تو اس کے پورے پیسے بنتے ہیں جیسا کہ آج کی جو ریٹ ہے وہ ساٹھ ہزار ایک ساٹھ ہزار روپے ہیں تو آج کی پوزیشن کے اندر وہ ساٹھ ہزار ایک ساٹھ ہزار روپے ہی دیکھے جائیں گا آپ کو فل رکم ملیں گی آپ کو کوئی کٹ کٹ کے نہیں ملیں گی تو اس طریقے سے آپ کا جو انہیں اس میں فائدہ ہو سکتا ہے لیکن میرا ایک سجاؤ یہی رہے گا کہ گولڈ کے اندر تھوڑا ہی انویسمنٹ کرے ایکزامپل آپ کے پاس میں کیاش دس لاکھ روپے ہے تو آپ کم سے پچاس آزار لاکھ روپے کا ہی سون لے گئے رکھے ایمرجنسی میں کبھی بھی توڑ کر آپ جو ہے نا اسے یوز کر سکتے ہیں آپ پورا اتنا بڑا سون اس سے جو ہے نا خریدیے گولڈ مت خریدیے کیونکہ کیسا ہے کہ اتنا بڑا اس کا جو گولڈ اگر آپ خریدیں گے تو ایک تو ایک رکھنے کے پرابلم ڈر کے چوری ہو جائے یہ ہو جائے تو آپ جو ہے نا تھوڑا ہی گولڈ رکھے تو بیشٹ رہے گا اور دوسرا جو اپنا ٹاپک تھا وہ ہے ریل اسٹیٹ تو ریل اسٹیٹ آج کی پوزیشن میں 20 سال پہلے ہمارے ایک جو ہے نا دوست نے پانچ ہجار روپے کا جو ہے نا پلوٹ لیا کتے اسکر فوٹ دس ہجار اسکر فوٹ روڈ ٹچ لیا تو آج اس کی جو قیمت ہے وہ ہے پانچ کروڑ روپے آپ سوچئے کتنا بڑا جو ہے نا کیا باتے پروفیٹ کتنی لاکھ گنا جو ہے نا پروفیٹ دیکھے جا رہا ہے ریل اسٹیٹ کیونکہ اگر آپ جو ہے نا اچھے کالیٹی کا اچھی جگہ پہ پلوٹ خریدی کرتے ہیں ڈسٹک لیول پہ کام کرتے ہیں اور اچھا سے اچھا جو ہے نا چیز لیتے ہیں تو آپ کو جادہ سے جادہ پروفیٹ جنریٹ ہو سکتا ہے میں تو آپ کو یہ بول رہا ہوں کہ 20 سال کے پہلی بات اور ابھی تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا فاش ریل اسٹیٹ کیونکہ گروت ہو رہی ہے کہ اگر کوئی 10 لاکھ کا اچھی جگہ پہ آپ لے رہے پلوٹ تو تورن 15 لاکھ 20 لاکھ روپے کی جونڈ بڑھوٹری ہو رہی ہے تو آنے والے 20 سال کے بعد میں وہی 10 لاکھ کا پلوٹ آپ کا ایک کروڑ کا بھی بھی بھیگ سکتا ہے یہ کیسا ہے اتنا ہے کہ آپ کو لوکیشن اچھی چوز کرنا پڑھیں گا لوکیشن ڈسٹک لیور شہر لیور سٹی لیور جہاں پہ جو ہے نا سب سے زیادہ جو ہے نا بستی بڑھ رہی ہے جہاں پر زیادہ vip لوگ رہتے ہیں وہ ایریا میں اگر آپ جو ہے نے انویسمنٹ کریں گے تو آپ کے 5 لاکھ 25 لاکھ میں بدلنے کوئی ٹائم نہیں لگیں گے کیونکہ اگر آپ چھوڑے کوئی کھیڑے کے اندر چھوٹا سا گاؤ دیہات کے اندر آپ کریں گے پلوٹ لیکن وہی آپ جو ہے نا 5 لاکھ 10 لاکھ روپے بڑی سٹی میں انویسمنٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے آنے والے 10 سال 15 سال کے اوضمیوں میں جو ہے نا وہ 40 سے 50 لاکھ روپے کا بھی ہو سکتا ہے اتنا ہے کہ آپ کو سوز سمجھ کے کام کرنا ہے اور سوز سمجھ کے ہی آپ کو انویسمنٹ کرنا ہے تو گولڈ اور ریل اسٹیٹ کے اندر میرے سجاؤں سے سب سے اچھا جو انویسمنٹ ہے آج کی پوزیشن میں وہ ہے ریل اسٹیٹ ریل اسٹیٹ میں جیسے زیادہ اس میں انویسمنٹ کیجئے گولڈ میں تھوڑا کم کیجئے اور آگے فیچر پلاننگ کیلئے جیسے زیادہ آپ کو پروفٹ ریل اسٹیٹ میں زیادہ ہو سکتا ہے امید ہے میری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی ہم اسی طرح سے نائی نائی بینیس آئیڈیاز پر ویڈیوز لاتے رہتے ہیں اور انویسمنٹ کے بارے میں ہی بتاتے رہتے ہیں تو ہماری اس چینل کو جلی سے سسکرائب کیجئے اور ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں انشاءاللہ ازاویل نیکسٹ ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ